پنجاب میں عام انتخابات 14 مائے کو ہوں گے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شیڈیول جاری امیدواروں کی جانب سے جمع کاغذات نامزدگی سے متعلق ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل 10 اپریل تک دائر کی جا سکے گی الیکشن ٹریبینل 17 اپریل تک اپیلوں پر فیصلہ کرے گا نامزدگی فارم واپس لینے کی آخری تاریخ ہونی اس اپریل مقرر انتخابی نشان 20 اپریل کو ایلوٹ کیے جائیں گے ای سی پی کا عدالتی فیصلے پر منوان عمل کے لیے نگران صوبائی حکومت سے رابطے کا فیصلہ فنڈز کے حصول کے لیے وزارت خزانہ کو لکھا جائے گا پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے عدالتی فیصلہ حکومت کا قوم اسیمبلی میں آج ایک اور قرارداد لانے کا اعلان عدالت نے چارتین کے فیصلے کو نظر انداز کیا فلکورٹ کے لیے سیاسی جماعتوں کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ایسا کھلوار اور بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا آئین اور قانون کے ساتھ ہونے والا سنگین مزاق قوم کے سامنے آنا چاہیے مشاورت کے بعد ٹھوس فیصلے کریں گے حضر عظم شہباز شریف کا اتحادی سربراہوں کے جلاس سے خطاب آئین کے مطابق اسیمبلیوں کی تحلیل کے بعد نویروز میں الیکشن ضروری شکست سے خوفزدہ حکمران راہ فرار چاہتے ہیں یہ خود کو بچانے کے لیے آئین تباہ کر رہے ہیں ججز کو ڈرائیا دھمکایا گیا بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی گئی تحریک انصاف پوری طرح سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب پیچھ آئیکا پنجاب میں انتخابات کے فیصلے پر یوم تشکر مختلف شہروں میں کارکنوں کی بڑی تعداد جمع اہم رہنمہ بھی شریک کیا کسی عدالت میں کبھی کسی ڈکٹیٹر کو نہ اہل کیا جب بھی نہ اہل کیا گیا منتخب وزر عظم کو ہی کیا گیا ہمیشہ جمہوریت کا راستہ ہی روکا گیا آج تک کسی منتخب پرائم منسٹر نے اپنی مدد پوری نہیں کی نون لیگی رہنماؤں کو سچ بولنے پر چن چن کر ڈسکوالیفائی کیا گیا نواز شریف کو جھوٹے مقدمات بنا کر نکالا گیا ایک گیدر خود کو لیڈر کہتا ہے عمران خان کے خلاف تمام مقدمات اصلی ہیں اسی لیے پیچ آئی چیئرمن گھر سے نہیں نکلتے کئی سال قوم سے جھوٹ بولنے والوں نے چوری نہیں کی تو پھر تلاشی کیوں نہیں دیتے ان کی سیاست آخری سانسے لے رہی ہے الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے ہم پوری تیاری سے میدان میں اتریں گے مریم نواز کی وقلہ کنونشن میں گرج برس جب نہ اہل اور نالائک عمران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا تو اس وقت از خود نوٹس کہاں تھا ادارے میں چند افراد زد پر اترائے ہیں یہ قوم کو لیکچر دیتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے اور کون نہیں انہوں نے سیاست کرنی ہے تو تیاری پکڑیں ہم بھی تخت لاہور پر بیٹھ کر غیر جمہوری قوتوں اور کٹھ پتلیوں کو جواب دیں گے بلاول بھٹو کا گمبٹ میں خطاب سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزرستان کے علاقے شنوارسک میں خفیہ معلومات پر آپریشن فارنگ کے تبادلے میں کمانڈر جان محمد علیہ سمیت آٹھ دہشتگرد حلاق ہم دشمنوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کارروائے کے دوران سپاہی حامد رسول فرز پر قربان دو افسروں سمیت چار اہلکار زخمی اور اولمپک ویمنز فوٹبال کالیفائرز فیلپائن نے پاکستان کو چار سفر سے شکست دی قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ ہانگ کانگ سے آٹھ اپریل جبکہ تیسرا تاجکستان کے خلاف 11 اپریل کو کھیلے گی